لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهُ آگے کئی انٹریسٹنگ خبریں ہیں اس پر بھی آگے بڑھیں گے لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو ایک اور انٹریسٹنگ خبر یہ بتاتے ہیں لگ بگ ایک ہفتے پہلے سعود عرب میں ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کلپ ہے یعنی ایک کافی شاپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی اپنی ڈانس اسکل ہمارے سامنے دکھاتا ہے تو ہم اس کو فری کافی دیں گے تو یہاں پر ترہ ترہ کے نئ انہیں موڈل سامنے آئے اور انہوں نے ڈانس کر کے دکھائے صرف ایک کافی کیلئے ویڈیو کافی وائرل ہوئی لیکن فیلحال جو اس کے اپوزٹ ایک ویڈیو یعنی کمپیٹیشن میں کی ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے وہ کچھ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ گرے نام سے ایک کافی شاپ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری کافی شاپ پر ڈانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سعودی لباس جس نے پورا پہنا ہوا ہوگا یعنی فل سعودی لباس میں جو بھی آئے گا اس کو فری کافی ہماری طرف سے دی جائے گی تو آپ کے حساب سے فری کافی لینے کے لیے پہلا طریقہ اچھا ہے دوسرا طریقہ اچھا ہے کمینڈ میں بتائیں بات کرتے ہیں اللیگل اجنبوں کے لیے کر سعودی رب میں اللیگل اجنبوں کی گرفتاریاں لگتار چلتی رہتی ہے اور یہاں آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے چلے فیملی ڈرائیور کے طور پر جو لوگ باہر کام کرتے ہیں اگر یہ چیکنگ میں آ جاتے ہیں تو یہ بھی اللیگل کہلاتے ہیں یعنی اللیگل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جن کے پاس اکامہ نہیں بلکہ وہ بھی ہے کہ جن کے پاس اکامہ ہے اور وہ اپنے سیم پروفیشن یا سیم کفیل کے پاس کام نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگ بھی اللیگل مانے جاتے ہیں اور وہ گرفتاری میں آ جاتے ہیں تو یہاں جو نئے آگڑ جاری ہوئے ہیں وہ سولہ سے بائیس میں یعنی ایک ہفتے کے ہے اور اس ایک ہفتے کے دوران ستر ہزار تیس گرفتاریاں ہوئی ہے اللیگل اجنبی کو پکڑنے والی کمیٹی کا کہنا ہے کہ کل گرفتاریوں میں سے دس ہزار چھ سو ساٹھ اکامہ لوکو والیٹ کرنے والے اجنبی گرفتار ہوئے ہیں چار ہزار اکسو سنتالیس بورڈر لوکو والیٹ کرنے والے جبکہ دو ہزار دو سو اکیس لیبر لوکو والیٹ کرنے والے اجنبی گرفتار ہوئے ہیں اسی پیریٹ کے دوران ایک ہزار اکسو انیس سعودی عرب کی سرحت کو پار کر کے یعنی گھسپیٹ کرنے والے گرفتار ہوئے اسی کے ساتھ سعودی عرب کو چھوڑ کر اللیگل طریقے سے باہر نگلنے والے بورڈر سے پیسٹھ لوگ گرفتار ہوئے اور یہ جو سعودی عرب کی سرحت کو پار کر کے گھسپیٹ کرتے ہیں یا پھر باہر جاتے ہیں ان میں زیادہ یمنی ہوتے ہیں یوتھو بھی ہوتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دی سعودی عرب کے اندر اللیگل اجنبی کے ساتھ ٹرانسپورٹ یا رہنی کی سوئیدہ پر سترہ انی لوگ گرفتار ہوئے اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اللیگل اجنبی کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں پندرہ سال تک یہ قید اور دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں پرتی گھنٹہ کام کرنے کی سوئیدہ سعودی گورنمنٹ یعنی سعودی منسٹی آف ہیمر لیسورسز کی طرف سے شروع کی گئی ہے لیکن صرف اور صرف یہ سوئیدہ جو ہے وہ سعودیوں کے لیے اجنبیوں کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا یعنی سال دوہزار سترہ سے بن سلمان جب سے کرسی پر بیٹے ہیں ان کی کوشش لگتا رہی ہے کہ سعودیوں کو کسی بھی طرح سے کسی بھی کام پر بٹھا جائے اب دیکھیں یہاں پر جو نیا پروگرام لائے گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک جگہ اپنے کام سے خوش نہیں ہے یعنی ایک جگہ کوئی آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے اور وہاں سے پوری طرح سے سیٹیف سوائی نہیں ہے تو اب وہ بندہ وہ سعودی چار گھنٹے اس جگہ کام کر سکتا ہے چار گھنٹے وہ کسی نئی جگہ کام کر سکتا ہے یعنی اتنی ساری سوئیدھائے صرف اور سیس سعودیوں کے لیے یہاں پر اجنبیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یعنی سعودی مینسٹری فرمیل ریسورسز کا کہنا یہ ہے کہ جو سوئیدھائی ملتی ہے کمپنی میں کام کرنے کے بعد سعودی کو وہ پارٹ ٹائم جوب میں نہیں ملے گی یعنی جو چھٹی وغیرہ ملتی ہے یا پھر انشورنس وغیرہ بنتا ہے وہ سب نہیں ملے گا باقی دو جگہ کام کیا جا سکتے اور میکزیمم آپ کو بتا دے کہ ساڑھے پانچ گھنٹے تک ایک جگہ کام کیا جا سکتے ہیں یعنی اس سے زیادہ گھنٹے کام وہ سیم ایمپولوئر نہیں لے سکتا ہے اس کے خلاف کارروائے ہو سکتے ہیں یعنی میریمم کوئی سعودی ایک گھنٹہ بھی کہیں کام کر سکتے ہیں یعنی لیکن میکزیمم ساڑھے پانچ گھنٹوں سے زیادہ نہیں کر سکے گا موروکو سے ایک دل دہلانے والی ویڈیو سامنا ہی جو کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں موروکو کا ایک شہر ہے کاسا بلانکا تو یہاں پر دیکھیں ایک بڑی بلڈنگ ہے اور بنگلنگ کے گراؤنڈ فلو اپر ایک ہوتل ہے یعنی ہوتل میں موڈیفیکیشن کو لے کر کچھ کام چل رہا تھا لیکن سین کچھ ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی فلم کی شوٹنگ ہو لیکن بالکل بھی ایسا نہیں سچ میں ایسا ہوا ہے یہ جو مرات کے دن کی یعنی تھسڈہ کا گھٹنا ہے اور گراؤنڈ فلو اپر پر کام چلنے کی وجہ سے سیدھے جو بلڈنگ تھی وہ کچھ اس طرح سے زمین میں دھس گئی جیسا کہ ہم اکثر فلموں میں دیکھتے ہیں اس کے آگے یہاں پر کتنے لوگوں کی موت ہوئی کیا کچھ ہوا ہے بہت زیادہ جانکاری سامنے نہیں آئی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جو کہ ہم نے آپ کو دکھائی سعودرب میں لوگ ڈرگ کا دھندہ کرتے ہیں گرفتارے ابھی اکثر ہوتی ہیں لیکن یہاں اس خبر میں گرفتارے کچھ عجیب ہوئی ہے دراصل یہ معاملہ ہے الباہ کا ایک سڈانی یہاں پر ڈرگ کا دھندہ کر رہا تھا اور پولیس کو مخبیروں سے سوچنا ملتی ہے یعنی نارکوٹیک زباہ کو سوچنا ملتی ہے وہ اس سڈانی سے بات کرتے ہیں ڈرگ خریدنے کے لیے اور یہ لوکیشن بدا دیتا ہے اور اسی ویڈیو کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر رنگے ہاتھوں سڈانی کو پکڑا گیا آگی کے پستاچ اور کار روائے اس پر ابھی جاری ہے حج سیزن دوہزار چوبیس یعنی چودہ سو پیندالیس پوری طرح سپنی زوروں شوروں پر ہے اور اکثر ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ گلاف کعبہ جس کو عربی میں کسوا بولا جاتا ہے گلاف کعبہ کو اوپر اٹھا دیا گیا ہے حالانکہ گلاف کعبہ کا اپنا مہت بھی ہے گلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگی جاتے ہیں لیکن ابھی جو رش ہے وہ کافی زیادہ ہونے والے ہیں حج سیزن کے دوران دنیا بھر سے حاجی جو ہے وہ پہنچتے ہیں تو ایسے میں گلاف کعبہ کی سیفٹی کو دیکھتی ہوئے حج سیزن کے دوران کسوا یعنی گلاف کعبہ کو اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور جب حج سیزن ختم ہو جائے گا گلاف کعبہ کو پھر سے نیچے گرا دیا جائے گا یعنی ابھی جو گلاف کعبہ اٹھا جا رہا ہے وہ لوگوں کی حد سے باہر یعنی لوگوں کے ہاتھ مہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے اور ہر سیزن جیسی ختم ہوگا سیم اسی جگہ گلاف کعبہ کو روک دیا جائے گا سعودرقی طبوک ریجن سے ایک بڑی دلچسپ خبر سامنے آ رہی ہے دراصل یہاں پر ایک پرائمری اسکول ہے اور ایک پرنسپل اپنی ڈوٹی ختم کر کے پرائمری اسکول سے نکل رہا یعنی تیس سال تک انہوں نے اسکول میں کام کیا اور یہ اب الویدہ کہہ رہا ہے اسکول کو یعنی ریٹائر ہو رہے لیکن ریٹائر ہوتے ہوتے جو بھی ان کے اسٹوڈینٹ تھے انہوں نے سبھی کو سائی کے لیے گفٹ دی ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ان پرنسپل کا نام مسلم سلمان المسعودی ہے اور انہوں نے اپنی کمائی سے یعنی کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ نہیں ہے اپنی کمائی کے ایک بڑا حصہ یہاں پر اسٹوڈینٹ کے لیے خرش کر دیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ بچے بھی بہت زیادہ خوش ہے اور جب بچوں کے ماں باپ کو یہ خبر ملی تو ماں باپ بھی کافی خوش ہے اور سعودی بھر میں یہ ویڈیو تو وارل ہو ہی رہی ہیں ان پرنسپل کے بارے میں لوگ جم کر تعریف بھی کر رہے ہیں اور انتم آپ کو ایک عجیب سی خبر بتائیں گے جو کہ تھوڑا آپ کو سوچنے پر مضبور کر دے گی مدینہ منورہ شہر میں جو درخت یعنی جو پیڑ پچاس سال سے زیادہ جن کی عمر ہو گئی اور وہ سعودی گورنمنٹ کے حساب سے قیمتی پیڑ ہے درست ان کو شہر سے اٹھا کر ایک پارک بنا جا رہا ہے شہر کے باہر جہاں پر ان پیڑوں کی اچھے سیفٹی ہو سکے گی لیکن یہ طریقہ کس حد تک کارگرد ثابت ہوگا یعنی کیا پوسیبل ہے کہ پچاس سال سے زیادہ جس پیڑ کی عمر ہو اور کرین وغیرہ کے ذریعے اس کو شہر سے باہر لے جا کر نی جگہ لگائے اور وہ ہرہ بھرہ ہو جائے یعنی چل بھی جائے تصویر آپ کے سامنے ہی سوپریشن کے دوران کے اور ٹیم کافی زیادہ اس میں لگی ہوئے ہیں کچھ انجینر وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں یعنی بلدیا کا بھی اس میں ہاتھ ہے اور منسٹر اف انوارمنٹ کے بھی اس میں بندے ہیں کیا آپ کے حساب سے یہ مہم کامیاب رہے کہ کمینڈ میں اپنے قیمتر ہے ضرور دی اس نیوز بلٹن کے آج کے آخرے خبر تیمہ شکریہ ویڈیو پر ان تک بنے رہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ